گولیر پولیس نے منیم کے ساتھ گولی مار کر لوٹ کی گھٹنا کا کھلا سکر دیا ہے پولیس نے لوٹ میں شامل دو آروفیوں کو پکڑ کر ان کے پاس سے لوٹ کا مال برامت کر دیا ہے ان لوٹیروں نے دتیا مورینا گولیر میں لوٹ کی کئی وارداتوں کو انجام دیا گولا کا مندر تھانا چھتر میں دس ستمبر کو بالا دی جوالرز پر منیم گری کا کام کرنے والے سبحندر سونی دکان بند کر گھر جا رہے تھے تبھی بائک سوار بدماشوں نے گولی مار کر ان سے سونے چاندی کے آبوشن ڈود لیے تھے جس پر پولیس نے خائل منیم کو علاج کے لیے اسپطال بھیج کر بدماشوں کے خلاف معاملہ درج کر اس کی تلاش شروع کر دی پولیس کو مقبیر سے سوچنا ملی کی دو سندے ہی موٹو سائیکل سے بھرتپور بھاگنے کی فراک میں ہے جس پر پولیس نے تطکال تھانا پرانی چھاونی کے پاس اسٹھت چیکنگ شروع کی اور ان لوٹیروں کو پکڑ لیا ایک نے اپنا نام منیش شرما تو دوسرے نے اپنا نام سنجھے جاتر بتایا پولیس نے جب ان کی تلاشی لی تو ایک ایک تین سو پندھرہ بور کا لوڈت کٹا ملا جب پولیس نے لوٹ کی واردات کے بارے میں پوشتاش کی تو دونوں آر اوپیوں نے بھورا جاتر کے ساتھ گھٹنا کو انجام دینا قبول کر لیا یہ پچھلے مہنے کی دس تاریخ کو گولا کے مندر دھانا چھت میں ایک رات کو لگ بھگ آٹھ سوات کے اسپاس ایک صرافہ ویفاری کے اوپر فائر کر کے اور اس کے بیگ لوٹنے کی گھٹنا ہوئی تھی اس گھٹنا میں تین چار فائر کیے گئے تھے اور تین اس میں آر اوپی پراثم رشتیا چندھت کیے گئے تھے جو کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور جو وہاں پر موقع پر لوگ تھے ان کے بیانوں کے ادھار پر یہ جانکاری ملی تھی اس میں لگاتار کرائیم برانچ کی ٹیم اور گولے کے مندر کی ٹیم دونوں کو ملا کر یہ پتہ ساجی کی جاری تھی آس کرائیم برانچ کو سوچنا ملی وہ سوچنا کے ادھار پر دو لوگوں کو آرسٹ کیا گیا جس میں سے ایک منیش شرما ہے اور ایک سنجو ہے ان دونوں سے پوچھت آج پر انہوں نے گھٹنا کرنا سیوکار کیا ہے Rabindranath Tagore University formerly known as ISECT University the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals join India's premier skill based university Rabindranath Tagore University سنگیت کسو لہریوں سے سانسکرت ایک تانے بانے تک چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھتا جھوپڑی سے مہلوں تک ٹھیلوں سے میلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیعفار سے ادھیوگوں تک راجدیتی سے کھوٹ نیتی تک دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز دکھن نیوز دکھن نیوز موسیقی موسیقی موسیقی